السلام علیکم جائے ہین ویلکم بیک ٹو دا انفرمیشن گروپ آپ سبی کا انفرمیشن گروپ میں بہت بہت سواغت ہے اگر آپ ہماری چینل پر نیو ہے تو چینل کو ضرور سسکرائب کریں ایسے انفرمیٹی ویڈیو کے لئے آج میں آپ کو اس ویڈیو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنا آن لائن ریزلٹ کیسے دیکھیں اب زمانہ بدل چکا ہے آپ کا ہر ریزلٹ آپ آن لائن آتا ہے میں آج آپ کو اس ویڈیو بتانے والا ہوں کہ کلاس 11 کا ریزلٹ آپ آن لائن کیسے دیکھیں اگر آپ کلاس 11 میں 2023 میں ایڈمیشن لیے تھے تو آپ نے ابھی اس کا اقزام دیے ہوں گے فانیل اقزام 2024 میں آپ اقزام دیے ہوں گے تو آپ 2024 میں کلاس 11 کا ریزلٹ ہے وہ کیسے دیکھیں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں فل پروسس بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں گا اس کا لنک جو میں ابھی جانے والا ہوں جو اس کے اوفیسل ویب سائٹ پہ جہاں سے میں آپ کو ریزلٹ دکھاؤں گا اس کا لنک میں ڈسکرکسن باکس میں ڈال دوں گا جیسے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ اس کے اوفیسل ویب سائٹ پہنے پہنچ جائیں گے جیسے میں آتا ہوں یہاں پہ تو میں بھی اپنا لنک کانپی کر لیا تھا پیشٹ کرنے کے بعد مجھے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد جیسے میں آتا ہوں تو آپ یہی سے اپنا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں تو بہت سارے بچے کا یہاں پہ یہ کوئری ہے کہ یہاں پہ تمہیں اپنا ریزلٹ دیکھ سکتا ہوں لیکن یہاں پہ مجھ سے یوزر نیم اور پاسورڈ مانگا جا رہا ہے تو میرے پاس تو یوزر نیم اور پاسورڈ ہے ہی نہیں تو میں اپنا ریزلٹ کیسے دیکھوں تو میں آج آپ کو کمپلیٹ پروسس بتانے والا ہوں آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں کمپلیٹ پروسس اگر آپ کے پاس یوزر نیم پاسورڈ کچھ بھی نہیں ہے تب پر بھی آپ اپنا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں کیسے دیکھیں گے اگر آپ اس ویڈیو کو ان تک دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اور ایک بات آر بتا دوں کہ آپ ریزلٹ دیکھنے کے بعد آپ اپنا فرم کیسے فیل کرے کلاس ٹویلٹ کے لئے کالیج میں وہ بھی میں آج آپ کو بتانے والا ہوں نیکس ویڈیو میں لاؤں گا اس کے اندر اور اگر آپ کلاس ٹویلٹ میں فرم فیل کر لیں گے تو اس کا آپ کو فیس بھی پی کرنا رہے گا تو فیس کیسے پی کریں گے آپ فیس پی کرنے کا فل پروسس میں نے پہلے سے ویڈیو بنا کر رکھا ہوں اس کا لینک میں دسکرسن باکس میں ڈال لوں گا آپ اس پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے آپ خود سے ہی کلاس ٹویلٹ کا فرم بھرنے کے بعد آپ اس کا فیس کیسے پی کر سکتے ہیں ویسے میں نیا واپس سے ویڈیو بنا دوں گا جس کے اندر میں بتاؤں گا کہ آپ کو کلاس ٹویلٹ کے لیے کیسے آپ کو فیس پی کرنا ہے اور میں نے پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا لینک میں دسکرسن باکس میں ڈال دیا ہوں چلیے اپنے مددے کے طرف واپس آتے ہیں کہ آپ کو آن لائن کیسے چیک کرنا ہے کہ آپ کا ریزلٹ کیا ہے پاس سے فیل ہے کتنا پرسنٹ آیا تو سب سے پہلے آپ کو یہ ویفزائٹ بیانا ہے اس کا لینک دسکرسن باکس میں آپ کو ڈال دیا ہوں اس کے بعد آپ کو نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتی یہاں پہ option آپ کو دیکھ رہا ہوگا get username and password آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہوگا جیسے میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو کچھ نہیں ہوگا اس پہ آپ کلک کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا اس سے بہتر آپ کو کیا کرنا ہے نیچے آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو home دیکھ رہا ہوگا چھوٹا سا آپ کو یہاں پہ home دیکھ رہا ہوگا امید کرتا ہوں آپ کو شو ہو رہا ہوگا اس پر کلک کریں گے جیسے میں ہوم پر کلک کیا تو دیکھ سکتے یہ ہوم ویف سیٹ پر چلا آیا ہوں اور یہاں پر آنے کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ یہاں پر بھی کلک کر سکتے ہیں کہ get username and password یہاں پر بھی کلک کریں گے تو آپ کو next page open ہو جائے گا یا پھر یہاں پر کلک کرنے کے باوجود یہاں پر بھی کلک کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو اس کے بعد بھی اگر نہیں آتا ہے آپ کا username and password تو آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے نمبر آپ نے دیئے تھے اور ایمیل آئیڈی آپ نے فارم بھرتے وقت ٹائپ کیے تھے تو وہی موائل نمبر آپ کو یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے اگر آپ کو موائل نمبر آپ کا بند ہو چکا ہے لیکن آپ کے پاس ایمیل آئیڈی ہے تو ایمیل آئیڈی پہ کلک کر کے وہی ایمیل آئیڈی آپ کو یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے تو اپنا موائل نمبر یا ایمیل آئیڈی دونے میں سے کوئی ایک ٹائپ کر کے یہاں پہ آپ کو یہ کیپچہ ماہنہ یہاں فیل کرنا ہے یہ کچھے فیل کرنے کے بعد آپ کو آئے گا تو یہاں پہ آپ بھی تم سکتے کو جس طرح آپ کے مواں Japanese آئے گا یہ آپ کا اسمس ہے جس کے اندر آپ کا username اور password سب لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے username جسے میں نے ابھی hide کیا ہوں اور نیچے آپ نے سکتے ہیں پاس وڈہ یہ آپ کا password یہ آپ کا لکھا ہوا ہے یہ آپ کا password ہے تو اس کو آپ کو اچھی سے سمحل کر رکھنا ہے اور جب آپ کو یہ مل جائے گا تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ کو واپس سے اپنے جو website اس پہ آنا ہے تو آپ کو واپس سے اس ویبسائٹ کے طرف آنا ہے اور آپ کو یوزر نیم اور پاسپورٹ دونوں مل چکا ہے تو آپ کو دونوں یہاں پر ٹائپ کر لینا ہے اس کے بعد یہ کیپچہ یہاں فیل کر لینا اس کے بعد لوگ ان پر کلک کرنا ہے چلیے میں فیل کر کے لوگ ان پر کلک کرنے کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنا ریزلٹ کیسے دیکھ سکتے ہیں میں نے سب کچھ فیل کر لیا ہوں اس کے بعد مجھے یہاں پر لوگ ان پر کلک کرنا ہے چلیے میں لوگ ان پر جیسے کلک کرتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے نیا پیج open ہو جائے گا کچھ اس طرح آپ کا پیش دکھے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کالیج کا نام اکبر بھائی پیر بھائی کالیج آف کومیرس ان اکنومیک آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو جو بچیں جو کالیج سے پڑھیں گے ان کا کالیج آپ کو یہاں پہ دیکھے گا ان کالیج کا نام اور ان کالیج کا لوگو آپ کو یہاں مل جائے گا اور اسی طرح نیچے جائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمیشٹر وائز ریزلٹ آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہوا ہے جس میں آپ کو اس پر کلک کریں گے تو آپ کو پرسینٹس بتا رہا ہے کہ ایئر اور سمیشٹر آپ کو دیکھ رہا ہوا اس طرح نیچے جائیں گے تو یہاں پہ سمیشٹر وائز اٹیننس آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہوا جو ابھی تک فیل نہیں ہے یعنی ابھی نیا نیا ویف سائٹ بنا ہے اس لیے اس میں کچھ زیادہ ڈیبلپ نہیں ہے تو اس طرح آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو result دکھ نہیں رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے یہاں پہ آپ کو three line آپ کو دکھ رہا ہوگا اس پہ کلک کرنا ہے جیسے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ side میں بہت سارے options show ہوں گے یہاں پہ جو candidate کا جو نام رہے گا وہ یہاں پہ آپ کا نام show ہوگا اس کے بعد آپ کا session جو بھی ہے 24-25 کا session آپ کا start ہونے والا ہے course SYJC commerce یعنی اس نے FYJC پاس کر چکا ہے اور اب وہ SYJC نیچے آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ بہت سارے options show ہوں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں dashboard profile attendance student section examinations hostel fees receive feedback اس طرح کافی سارے یہاں پہ option دیکھیں گے اس میں کافی سارے یہاں پہ facility provide کیا گیا ہے آپ کو result دیکھنا ہے result دیکھنے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیا ہوا ہے examination اس پہ کلک کرنا ہے جیسے میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو نیچے بہت سارے option آپ کو شو ہوں گے اسے نیچے scroll کرنا ہے آپ کو تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کافی سارے section آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہے آنے والے وقت میں آپ کو college سے کچھ نہیں لینا نہ result نہ hall ticket کچھ نہیں سب آپ کو online ہی ملے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا exam time table بھی آپ کو online ملے گا hall ticket online exam result آپ یہاں سے نکالیں گے سب سے پہلے اس کو جان لیتے ہیں exam application jr examination exam student یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو کافی سارے یہاں پہ option آپ کو دیکھ رہے ہوں گے تو یہ سب آپ کو future میں پورا update ہو جائے گا آپ کا college سب online ہو جائے گا وہ بھی آپ کو خود سے ہی کرنا رہے گا اسی لئے آپ ابھی جس سکھ لیجئے تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ آپ کی result دیکھنا ہے result دیکھنے کے لئے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو نیچے آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا online examination result آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس پہ click کریں گے جیسے میں اس پہ click کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو کچھ اس طرح کا interface ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ examination exam station آپ دیکھا ہے exam station یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد اس پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ junior college 2023-2024 کا station ہے جس میں آپ نے 11 کا exam دیا اس پہ click کریں گے اس کے بعد نیچے آپ کو course کا type آگیا تو اگر آپ کے college میں اگر commerce کے علاوہ science ہوگا arts ہوگا تو ان کا option بھی یہاں پہ آئے گا لیکن اگر آپ صرف آپ کے college میں commerce ہے جیسے AP college میں آپ کا commerce ہے تو اس پہ آپ کو commerce پہ click کرنا ہے اس کے بعد get your result اس پہ click کریں گے جیسے اس پہ click کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا آپ کا result آ جائے گا تو اس کو میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں اوپر آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو current date کا نام ہے وہ دیکھ رہے گا seat number دیکھے گا اور یہاں پہ course آپ کو station دیکھ رہا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ subject آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ کتنا سب لیکٹ میں کتنا marks آیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں ہنڈی میں انہوں نے کتنا آیا ہے انگلیس میں آپ کا 43 آیا ہے ہنڈی میں 51 آیا ہے ایکنومک میں 54 آیا ہے اور اسی طرح نیچے آئیں گے تو بہت سارے یہاں پہ result ہے یہاں پہ سب دیا ہوا پاس ہونے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے پاس تو یہاں پہ اگر آپ کا result fail دیکھے گا اس کے مطلب آپ fail ہیں یہاں پہ آپ کو pass لکھا ہے اس کا مطلب آپ یہاں پہ پاس ہیں تو result میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے CGPA نہ describe کیا نہ SPGA describe کیا percentage یہاں پہ بتایا گیا کچھ نہیں بتایا یہاں پہ تو آپ کو percentage نکالنے کے لیے اس نے کرنا ہے آپ کا total 600 marks کا paper ہوتا ہے 600 marks آپ کو یہاں پہ جوڑ لینا ہے اس کے بعد آپ کا جو بھی marks آیا اس کا total کرنے کے بعد آپ کیا کرنا ہے 600 میں سے multiply 100 آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہوگا اور جو بھی marks آیا ہے وہ آپ کو یہاں پہ tap کر لینا ہے تو اس طرح آپ اس میں نکال سکتے ہیں اور اگر آپ کو اس سے آسانی چاہیے تو آپ کچھ نہیں کرنا آپ گوگل میں آنا ہے اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے پرسنٹیز کلکولیٹر سرچ کریں گے تو آپ وہاں پہ آ جائے گا تو میں بھی آج میں آپ بتا دوں گا کہ کیسے آپ کا پرسنٹیز نکال آن لائن تو چلیئے امید کرتا ہوں آپ کو یہ سب سمجھ میں آ گیا ہوگا اور ایک بات بتا دوں اس میں بہت سارا فیسلیٹی دیا ہو ہے جیسے میں ایتھری لائن پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ کرتا ہوں آپ کیسے چک کرنا وہ سب سمجھ میں آ گیا ہوگا اور چلتے ہیں آپ پرسنٹیز کیسے نکال لائن تو واپس سے آپ گوگل کے طرف آنا ہے اور یہاں پہ گوگل سرچ بار مل جائے اس میں سرچ کرنا ہے کیا سرچ کرنا ہے آپ کسی کلیٹر کرنا جیسے کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے یہاں پہ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ کتنا مارکس آپ نے سکور کی ہے اور آپ کتنا مارکس پڑھتا ہے سپوز یہاں پہ کلیٹر کر لیتا ہوں 600 مارکس پڑھتا ہے 600 مارکس مجھے مجھے 325 مل سپوز کر رہا 325 مل مل گیا 54 مجھے ملا تو کچھ اس طرح آپ مارکس کتنا ہے تو امید کرتا ہوں آپ بھی سمجھ میں آگیا گیا بینا کوئی محیط کے اپنا پرسنجز کیسے کلکولیٹ کرنا ہے تو ایسے انفرمیٹیو ویڈیو کے لئے چینل کو سسکرائب کر اور نیکس ویڈیو میں پر لانے والا ہوں کی آپ ٹویل کا فرم آن لائن کیسے بھرے تو چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولی گیا کیونکہ اس سب کی ویڈیو لانے والا ہوں اور ایسے انفرمیٹیو ویڈیو کو سسکرائب کریں ملتے نیکس سنیمتے تک کے لئے گوڑ بائی